اسلام علیکم کلاس امیرہ سب لو خیریت سے ہوں گے آج ہمارا ایک اور لیکچر ہے جو کہ پارس او سپیچ کے ہی حوالے سے ہے اور آج ہم پارس او سپیچ کے اندر ڈسکس کرنے لگے ہیں پروناؤنس کے حوالے سے اور سب سے پہلے پروناؤنس کی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ٹائپس کو ڈسکس کرنے گے کہ پروناؤن کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے اور کون پون سے اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے دیفنیشن لکھی ہوئے پروناؤن کی اب پروناؤنس is defined as a word that is used instead of a noun یعنی دیکھیں نام سے یہ ظاہر ہے کہ پروناؤن کا مطلب کیا ہے کوئی بھی ایسا الفاظ جو ناؤن کے replace میں ناؤن کے instead جو ہے وہ استعمال کیا جائے مثال کے طور پر جیسے کوئی نام ہے سلمان اب یہ ایک ناؤن ہے تو سلمان کی جگہ پہ ہم ہی کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں ایسے ہی جو ہے نا اگر فرض کر لیں کوئی ورڈ ہے سلمہ صحیح ہے نا تو سلمہ ایک لڑکی کا نام ہے تو اس کے لئے ہم شی کا ورڈ ریپلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس طرح سے اگر فرض کر لیں لکھا ورڈ ڈاغ تو ڈاغ کے وجہ ہے آپ اٹ کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ نون لیونگ اور کہلیں animals کے لئے استعمال کر جاتا ہے تو سنس سمجھانے کا یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو کسی ناؤن کی جگہ پر کوئی اور ورڈ استعمال کرنا ہوتا ہے that is called pronoun وہ pronoun کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو ہر وہ الفاظ جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کا pronoun ہے تو یہ ایک definition ہے چھوٹی سی اور اب ہم بات کرتے ہیں کس کے حوالے سے types of pronouns یعنی کہ کتنے قسم کے pronouns ہوتے ہیں کتنے طرح کے pronouns ہوتے ہیں اور کون کسی ناؤن کی types ہیں تو پہلے آپ کو بتا جاتے ہیں تو دیکھیں لکھا ہوا ہے there are 11 types of pronouns یعنی کہ 11 قسم کے pronoun پائے جاتے ہیں جیسے نام بھی آپ کے سامنے موجود ہیں subjective pronoun ہوتا ہے objective pronoun possessive pronoun ہوتا ہے possessive determiner ہوتا ہے reflexive pronoun ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جس کو intensive pronoun بھی کہتے ہیں reciprocal pronoun ہوتا ہے demonstrative ہوتا ہے indefinite pronoun ہوتا ہے interrogative اور relative pronoun ہوتا ہے تو one by one in subcom کیا کرتے ہیں discuss کرتے ہیں کہ کون سا pronoun کی کیا definition ہے اور کون سا program کیا کہلاتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ پورا ایک sketch ہم نے چارٹ بنایا آپ کے سامنے اور اس کے اندر سارے ہر طرح کے pronoun کا ہم نے definition heading دی گئے دیکھیں 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 سب سے top پر left side پر کیا لکھا ہے یہ دیکھیں یہ جو سب سے top left پر لکھا ہے subjective pronoun اب subjective pronoun میں کون سے pronoun آتے ہیں he, she, it, you, we they اور I یہ ساتھ pronouns ہوئے ہیں بسکلی کیا ہیں یہ subjective pronoun کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیں ان کو subject کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں اس کے برابر میں لکھا ہے objective pronoun یہ وہ pronouns ہیں جو کہ object کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ him, her, it, you, us, them اور me ایسے ہی possessive pronoun اچھا possessive pronoun اور possessive determiner اس کے بارے میں لوگ تھوڑی سی confusion ہوتی ہے تو آج اس کو clear کر لیجیے دیکھیں possessive pronoun میں کون کون سے ہوتے ہیں جیسے لکھا ہے his, hers اور it's, yours, ours, theirs اور mine اب لوگوں کو difference سمجھ میں نہیں آتا کہ my کب استعمال کرنا اور mine کب استعمال کرنا ہے, their کب استعمال کرنا ہے اور theirs کب استعمال کرنا ہے our کب استعمال کرنا اور ours کب استعمال کرنا دیکھیں تو بیسکلی پہلے تو اس کا نام دیکھ لیتے ہیں possessive pronoun یہ تمام ہوں گے اور possessive determiner his, her, it's, yours, your, our, their اور my سہی نا تو پہلے ان میں difference کر لیتے ہیں کہ ان میں کونسی جگہ پر کیا استعمال کرنا دیکھیں ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ سنٹینس لکھے ہیں دو, number third اور fourth پر دیکھیں لکھا ہوا ہے this is my bag اب دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے this is my bag یعنی my میں نے کیا لگایا ہے possessive determiner لگایا ہے تو سوال یہ سر my اور mine میں difference کیا ہے دیکھیں meaning کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن ہاں جب اس کو ہم substitute کرتے ہیں کہیں جب میں put کرتے ہیں تو وہاں پہ difference آ جاتا ہے جیسے کہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے this is my bag میں نے this is my bag لکھا ہے میں نے this is mine bag نہیں لکھا اس کی وجہ کیا ہے جب بھی کوئی سنٹینس کسی noun پر یا کسی object پر end ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم کیا استعمال کرتے ہیں possessive determiner استعمال کرتے ہیں possessive pronoun استعمال نہیں کرتے ہیں ہاں اگر یہی سنٹینس ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ this bag is تو پھر ہم this bag is mine ہی کہہ سکتے بلکہ mine کہنا پڑے گا انہیں سنٹینس سمجھانے کے یہ کہ اگر کوئی سنٹینس اگر کوئی سنٹینس جو ہے وہ کہ object پر یا کسی noun پر end ہو رہا ہے تو ہم وہاں پر possessive determiner یعنی my their your اس طرح کے بعد استعمال کریں گے اور اگر کوئی سنٹینس direct pronoun پر ہی end ہو رہا ہے تو اس میں ہم possessive pronoun یعنی کہ mine یا theirs یا ours جیدہ فرٹس کلیہ ہم لکھتے تھا کہ this is our bag صحیح نا تو ہم یہاں this is our bag ہوتا تو پھر آپ کیا دیکھیں noun پر ختم ہو رہا ہے نا bag تو ہم یہاں لکھیں گے this is our bag لیکن اگر ہم لکھتے کہ this bag is ours لکھتے پھر ہم ٹھیک ہے نا تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ possessive pronoun الگ چیز ہے possessive determiner الگ چیز ہے اور ان کا use میں تھوڑا سے ان کے use میں تھوڑا difference ہے اور possessive determiner جو ہے basically وہاں لگتے ہیں جہاں ان کے بعد وہاں پہلے ہی آجاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر ہم یہ possessive pronouns کا استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو پھر آجاتے ہیں demonstrative pronoun demonstrative pronoun کون کون سے ہوتے ہیں this that these those یہ چار pronoun basically کیا ہے demonstrative pronoun کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ as a subject بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور as a object بھی استعمال ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم پہلے والی کی بات کریں subjective pronoun یہ صرف ہمیشہ subject کے طور پر استعمال ہوں گے اگر ہم objective pronoun کی بات کریں تو یہ ہمیشہ object کے طور پر استعمال ہوں گے اور اگر ہم بات کریں possessive pronoun یہ possessive determiner تو یہ object کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور شاید subject کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں sometime demonstrative pronoun کا بھی یہی سلسلہ ہے اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ I have done this اگر this جو ہے وہ word کے بعد آ رہا تو it means یہ object کے طور پر استعمال ہوں اگر اگر میں کہوں کہ this is my class یا this is my bag تو this یہاں پہ as a subject کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے تو سن سمجھانے گئی ہے کہ this that these those ان کو بھی pronoun کہا جاتا ہے اور ان کو as a subject بھی استعمال کیا جا سکتا ہے sometime اور sometime ان کو as a object بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھے جی اب آجاتا ہے reflexive pronouns یہ reflexive pronoun basically کیا ہے آپ نے سنے بھی ہوں گے دیکھیں بھی ہوں گے شاید نام سے لوگ واقف نہیں ہوتے یہ جو himself herself itself yourself ourselves اور یہ themselves جو ہوتے ہیں یہ basically کیا ہوتے ہیں یہ reflexive pronoun کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آجاتے ہیں emphatic pronouns جن کو ہم sometime intensive pronoun بھی کہتے ہیں چاہے emphatic ہو چاہے intensive وہ دیکھیں نام سے زیارے intense یعنی کہ جب ہم کوئی شدت کی بات کرتے ہیں intensity کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر intensive pronoun pronoun کا word استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو میں نے الگ سے بھی اس کا ایک lecture بنا کے رکھا ہوا ہے اگر hopefully وہ دیکھ لیتے ہیں اگر مل جاتا ہے تو خیئر تو دیکھیں سمجھانے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ تو دیکھیں تو کیا لکھتے ہیں emphatic میں کیا ہوتا ہے اور intensive اس کا مطلب کیا ہوتا اب آپ بھور کریں reflexive pronouns اور emphatic pronouns یہ دونوں ہرسل 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 yourself ourselves 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 themselves myself myself یعنی سیم ہے تو سوال یہ ہے کہ سر اگر reflexive اور emphatic یعنی intensive اگر یہ دونوں ہی سیم ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے پہل چلے گا کہ ہمیں reflexive کا استعمال کرنا کہ intensive کا استعمال کرنا دیکھیں اس کی example میں نے یہاں پر دی ہے sentence number one اور two کے اندر دیکھیں پہلا sentence لکھا ہوا ہے I do my work myself اور اگلے میں میں نے لکھا ہے کہ next sentence میں I myself do my work اب ہم کیسے جج کریں گے کہ کون سا myself جو ہے وہ reflexive اور کون سا myself جو ہے وہ emphatic ہے تو دیکھیں اس کا simple سا answer ہے کہ اگر ہم اس first sentence کو meaning کے لیے سمجھیں تو لکھا I do my work myself یعنی کہ میں اپنا کام خود کرتا ہوں ایک normal سی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی intense نہیں کیا جا رہا بات کو کوئی emphasis نہیں کیا جا رہا کوئی زور نہیں دے جا رہا لیکن جب کسی بات کو ہم جتاتے ہیں تو وہاں پر جیسے ہی لکھا I myself do my work کہ میں اپنا کام میں خود کرتا ہوں اپنا کام یعنی کہ جب بھی کسی بھی قسم کا reflexive یا یہ جو himself herself itself بغیر ہے اگر یہ starting میں آ جاتے ہیں sentence means after subject تو پھر یہ بسیکلی کیا کہلائیں گے یہ emphatic کہلائیں گے اور ان کا sense کیا بن جائے گا emphasis کرنے والا intense کرنے والا اور اگر یہی word myself کا یا himself کا یا herself کا اگر یہ sentence کے آخر میں آئے گا تو یہ ہمیشہ کیا ہوگا reflexive کے طور پر استعمال ہوگا جس کی normal meaning ہوگی کہ آپ own بات کر رہے ہیں اپنے آپ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کام آپ نے خود کی ہے تو بہت سلائٹی سا difference ہے reflexive اور emphatic pronoun کے اندر emphatic بسیکلی استعمال ہوتے جب ہمیں اپنی بات کو جتانی کوئش کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم اس کو intensive sense دیتے ہیں اور intensive والے جو pronouns ہوتے ہیں ہمیشہ اینڈ میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو hopefully یہ شاید clear آپ کو ہوا ہوگا ٹھیک ہے اب آج جاتے ہیں ریسی پروکل pronounce کون سے ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا each other one another یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ سبجیک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ ریسی پروکل pronounce each none few and many یہ سارے الفاظ بسیکل کیا ہوتے ہیں یہ as a indefinite pronoun کے طور پر استعمال کے جاتے ہیں ان کا نام indefinite pronoun کہلاتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ interrogative pronouns بھی ہوتے ہیں اور دیکھ کے آپ شاید حرانی ہوگی آپ سمجھ رہوں گے یہ ہے تو یہاں پر who teaches you سے مراد کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں who as a subject کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو who basically کیا ہے یہاں پر صرف ایک subject کے interrogative pronoun کے طور پر use کر لیتے جیسے ایک example اور دیتے آپ کو جیسے یہاں لکھا ہے کہ what is what is disturbing you اگر آپ غور کریں یہ what is disturbing you آپ غور کریں آپ دیکھیں start ہو رہا what سے اور what is disturbing you اس کا sense اگر ہم نکال لیں تو you یہاں ایزے object استعمال ہو رہا کیونکہ you کو distraught کیا جا رہا ہے what is disturbing وہ کیا چیز ہے جو جو distraught کرے یعنی اس کا مطلب کیا ہے what کو یہاں پر ایزے سبجیک تنسیڈر کیا گیا ہے تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے جو who ہے what ہے whom ہے اور which ہے یہ چاروں الفاظ کیسے استعمال ہوتے ہیں یہ چاروں کے چاروں ایزے کہلیں کہ سبجیک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان کو pronoun کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے صحیح نا تو یہ تو ہوتے ہیں ہمارے interrogative pronouns ٹھیک اچھا interrogative pronouns کے بعد آخر میں لکھا ریلیٹیف pronouns ریلیٹیف سے مراد کیا ہوتا ہے جو relation بیان کرتے ہیں جیسے یہ سارے جو words ہیں بسیقلی یہ ریلیٹیف pronouns کے طور پر استعمال ہوتے اور ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے جیسے میں لکھتا ہوں کیا جیسے یہ ہے the boy disturbing the class تو اس sentence کو اگر ہم meaning کے لحاظ سے دیکھیں the boy اصل میں تو ہمارا subject کیا ہے boy لیکن اس boy کو relate کون کر رہا ہے who سے relate کہ جا رہا ہے کہ بھئی لڑکا جو یعنی the boy who یعنی وہ لڑکا جو is disturbing the class تو sense کیا مطلب کیا سمجھانے کا یہ کہ بہت سارے جو relative pronouns ہیں who whom who which or that یہ سارے کے لفظ کیا کہ لاتے ہیں یہ WH words بھی ہوتے ہیں WH Christian میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ relative pronoun کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں جیسے اگر ہم مثال لیں that کی مثال لیں is my house the house that was sold the house that was sold the house that was sold اب یہاں دیکھیں the house سے مراد کیا ہم نے کہا بھئی the house یعنی وہ گھر جو that was sold جس کو بیچا گیا صحیح نا تو یہ جب یعنی یہ پانچ words اگر یہ الفاظ کسی سے ریلیٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں کسی کو relation ملانے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں تو یہ بھی کیا بن جاتے ہیں یہ relative pronouns بن جاتا ہے اور ان کو آپ WH word بھی کہہ سکتے ہیں who whom whose which کو that to خیر سارے کے سارے جو pronouns جس میں ایک سبجیکٹیو ڈسکس کیا جو ہمیشہ سبجیک کی طور پر استعمال ہوگا ایک objective ڈسکس کی جو اپجیک کی طور پر استعمال ہوگا ایک possessive discuss کی ہے جو ہمیشہ possessive کے طور پر استعمال ہوتا ہے possessive pronoun پر استعمال ہوتا ہے اور possessive determiner کے طور پر ہم نے استعمال pronoun بتا دیا ٹھیک جی تو hopefully آپ کو یہ جی سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس کلاس کے لئے اللہ حافظ